علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشاد فرمایا زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش رہونا چاہتے ہیں معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انہ سے بڑھ کر ہے جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور عزت کا کوئی رستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرو عقل مند کی عادت ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینا پڑتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو ساف کرتا ہے جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ ضلیل ہو کر رہتا ہے اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ضلت اس کا ہمیشہ کے لئے مقدر بن جاتی ہے تمہارے دوست تین ہیں اور تین ہی تمہارے دشمن چنانچہ تمہارے دوست یہ ہیں تمہارا دوست اور تمہارے دوست کا دوست اور تمہارے دشمن کا دشمن اور تمہارے دشمن یہ ہیں تمہارا دشمن اور تمہارے دوست کا دشمن اور تمہارے دشمن کا دوست ہمیں چاہیے کہ اپنی ہر چیز دوست کے لیے قربان کر دیں پر کسی چیز کے لیے اپنے دوست کو قربان نہیں کرنا جب گناہوں کے باوجود اللہ کی نعمتیں مسلسل تجھے ملتی رہیں تو ہوشار ہو جانا کہ تیرا حساب قریب اور سخت ترین ہے جن جسموں پر خواہشات کی حکمرانی ہو وہ گناہوں کی قید سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتے یہ دنیا ایک مقررہ وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ تک جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخے زیادہ ہوں گی بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تا کہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں سچا دوست وہ ہے جو غیبانہ طور پر تیری خواہی کرے تمام لوگوں میں تیرا سب سے محسن وہ فرد ہے جس نے تیرے معاملات میں خوب گور و فکر کر کے اومدہ رائے بتلائی ہو اس شخص کی دوستی پر اعتبار نہ کر جو اپنے اقرار کو پورا نہ کرتا ہو دوست وہ ہے جو ظلم اور زیادتی کرنے سے منع کرے اور احسان اور نیکی کرنے پر مینوں مددگار ہو لوگ تمہاری اکل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں لہٰذا تم اپنی اکل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ ہمیشہ ایسے شخص کو چُنا کرو جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراں اس کی اچھائی کو یاد کرو امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈو آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیچ کو لائک کرنا مت بھولئے گا شکریہ